اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں مزیدار بھنڈی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اور اس کے لئے ہمیں جو کچھ چاہیے وہ یہ ہے تین بیاز اور ادرک لینسن یہ باریک کٹ لیں اس کو اور دو ٹاماٹر بڑے سائز کے اور سبت مرچیں جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اگر زیادہ پیاز لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے بھنڈی بھنڈی کو دھوک کے کسی کپڑے کے ساتھ پشک کر لیں تاکہ بعد میں لیس نہ رہے اس میں پیاز پھر اس کو پیاز اور ان کو سب کو کٹ لیں گے باریک باریک چھوٹا چھوٹا ٹاماٹر کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں ایک پین لیں اس میں اوائل گرم کر لیں اوائل تھوڑا سا ڈالنا زیادہ نہیں جب اوائل گرم ہو جائے اس میں ادھرک اور لہسن کو ڈال دیں اور جب دو تین منٹ کے بعد ہی اس میں آپ پیاز کو ایڈ کر دیں پیاز جب ہمارے لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اپنے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اب یہ اچھلی میرے پاس موبائل ہے تو میں موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو صحیح طرح سے دکھانی پاؤں گا کہ ان کو کیسے ہلانا ہے تو ساتھ ساتھ لیکن میں بتا دوں گا تو یہ براؤن ہو چکا ہے پیاز ہمارا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس میں نمک میرچ اور حلدی ایڈ کریں گے اور اور کوئی مسالہ جاتھ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں تو جیسے بھی بنائیں بن جاتی ہے اس کو مکس کر لیں اور جب یہ مکس ہو جائیں تو دو تین منٹ کے بعد اس میں ٹماٹر اور ہری مرچیں جوہاں وہ ڈال کے اس کو مکس کر لیا جائیں تو جب ٹماٹر کا پانی خوشک ہو جائے اور دیکھیں کہ اس کو صحیح اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور پانچ پانچ چھے منٹ اس کو مسالے کو بھوننے کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو گیا ٹماٹروں کا تو ہم اس میں بھنڈی کو ایڈ کر دیں گے بھنڈی کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے بھنڈی کو مسالے کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس کو دو تین منٹ اچھی طرح سے بھوننے گے یہ دیکھیں بھنڈی اس طرح ہو جائے گی یہ مکس کر لیا ہم نے مکس کرتے ہوئے میں آپ کو دکھا نہیں سکا کہ کیسے مکس کیا ہم نے کیونکہ میں نے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس وجہ سکتے ہیں اب اس کے اوپر 20 منٹ کے لیے ڈھککن دے دیں اب 20 منٹ کے بعد ڈھککن کو اٹھا کے تو چیک کریں کہ یہ گلنی ہے کہ نہیں اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے تمام جو لیس تھی اس میں بھنڈی کی وہ ساری ختم ہو چکی ابھی تک کیونکہ اوئل میں اس کو جیسے ہم نے بھونا ہے تو اس کی ساری لیس جو ہے وہ ختم ہو چکی یہ تقریبا ہماری بھنڈی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے گل چکی ہے یہ بلکل تیار ہے بھنڈی اب بلکل تیار ہے اور اب ہم اس کو سرگ کریں گے اور یقین کریں کہ بہت ہی مذہ دار بنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پردیس میں ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ٹرائی ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت زبردست بنے گی اور مزے سے کھائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا